بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ متعلق کر رہے ہیں سورة البقرہ کے اندر ہماری پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور بیس پریکٹسز جس میں یہ ٹاپک ہمارا تعمیر شخصیت اور پھر یہ ہمارا جو قانونی طور پر احکامات ہیں اس میں ہم قصاص اور وسیعت کی بات کر چکے تھے اب اگلے ٹاپک ہم روزہ اور پھر یہ قبضہ فراڈ اور کرپشن یہ ابھی ہم سٹڈی کرنے لگیں تو اس میں اب دیکھئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے حدود ہیں اور اس کی پبندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو اچھا یہ ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کسی بھوت سے ڈرنے لگے مواز اللہ بلکہ یہاں ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے اور جس سے ہم محبت کر رہے وہ ہم سے نراز نہ ہو جائے یہ ڈرنے تو یہ ہم ڈرنے تاکون کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ ہم سے نراز نہ ہو جائے تو اس لیے یہ بتایا کہ بھی تمہیں روزہ کا فرض کیا گیا ہے اور پچھلی مطلب میں بھی ایسے ہی تھا یہ یکم ہے آپ خود آپ بائبل میں جا کے تو رات میں پڑھنے وہاں پہ بھی یہ احکامات اور اس سے پہلے کی ہسٹری بھی بائبل کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا تھا تب بھی ایسا ہی ہے اب اس کی ڈیٹیل آرہی ہے کہ روزہ سے متعلق کیا احکامات جس کا ہمیں خیال کرنا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعللذینا یطیع قونہ فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوم خیرا لکم انکنتم تعلمون یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے بھی کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو تو اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی تمہارا روزہ جو ہے یہ فرض تم پہ کیا گیا ہے رنوزان کے مہینے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ قرآن جو ہے نازل کیا تھا تو یہ وہ مہینے تم نے روزے رکھنے اچھا اب اس کی ایکسپشن بتا دی کہ اگر آپ کو پرابلمز میں کوئی بیمار ہے یا اگر سفر میں بھی ہوتے ہیں آدمی تو چلیں آج کل کے تو بڑے موڈرنائزڈ ہیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کسی پرانی بس میں جا رہے ہیں یا آپ کے جانوروں میں جا رہے ہیں تو پھر روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر ایسی سیچویشن ہے یا اس سے ہی ہم قیاس کر سکتے ہیں کوئی اور ایسی پوزیشن آگئی ہے کہ جس میں روزہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس میں سچ مچ ایک سیچویشن ہو تو اجازہ دیئے اس کو اگلے کسی اور دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا آپ نے پانچ روزے دس روزے چھٹ گئے ہیں تو کوئی پاتھیں آپ رنزان کے بعد کر لیجئے گا تو یہ کر لیا اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن اور دی ایک خاص ٹائم میں کہ آپ ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں تو تب بھی ایک روزہ ہو گیا تو یہ حکم تھا اچھا اب اس کی مزید ڈیٹیل پھر اگلی آیات میں یہ آئے گا کہ اس سے ایک مزید ایکسپشن کے بارے میں اور یہ بتایا کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے اچھا روزہ کرنا کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ کیا کہ اپنے رسول کے ذریعے یہ پریکٹیکل ایک پریکٹیکلی معاملہ کر کے ایک طریقہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر لکھا وہ ہوتا تو اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی روزہ ایسے ہی کروایا اسی طرح اور عبادت کے احکامات جیسے نماز ہے وہ بھی پریکٹیکلی کروای زقاعت جو ہے وہ بھی پریکٹیکلی کروای اور اسی طرح حج یہ بھی بلکل اسی طرح پریکٹیکل کر کے دکھایا حج اور عمرہ یعنی جتنی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ طریقہ کر کے دکھا دیا کیوں یہ ایسے کرنا اور آپ دیکھئے کہ الحمدللہ اختلاف اس میں کوئی نہیں ہے یعنی ایک ہی طریقہ آپ پریکٹیکل آپ یہ کر سکتے ہیں ابھی آپ حرم شریف میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ممالک کے مسلمان آپ کو نظر آئیں کہ آپ سب کی نماز پڑھیں سب کا روزہ سب کا عمرہ دیکھیں سب کا ایک ہی طریقہ ہاں کچھ مینر نویت کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اصل میں دین کا کوئی ایشو بھی نہیں یعنی اس میں اگر یہ ہو گیا توڑا سا کچھ مینر سا ایشو تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس کی پروانہ کیجئے گا جو آپ کو درست لگتا ہے آپ اسی طرح کر لیجئے گا لیکن اصل طریقہ وہ ہے جو بالکل تواتر کے ساتھ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کروڑوں لوگ ایک ہی طریقے سے کر رہے ہیں تو بس وہ یہ کمات تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ایکسپشن کو بتا دیا کہ اگر آپ مشکلات میں بیمار ہیں یا سفر میں یا کچھ اور بھی کوئی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کو اگلے دن کر لیں اور ایک ٹائم کے لیے اجازت دی کہ آپ چلیں آپ روزہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر مسکین کو کھانا کھلا دیں اب اس کی مزید ڈیٹیل بھی آگے آ رہی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن يهد منکم الشہر فليسمه ومن کانا مريدا او علا سفر فعدت من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم الاسر ولی تقمل لالعدت ولی تقبر اللہ علا ما حدا ولعل لکم تشکر کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لئے سرہ سر ہدایت بنا کر اور نہائیت واضح دلائل کے ضرورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ دی سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں یہ لازمی ہم پہ کہ ہم کریں ہاں پھر ایکسپشن یہ بدا دی کہ اور جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں بھی یہ گنتی پوری کر سکتے ہیں یہ رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فدیہ کی اجازت اس لئے ختم کر دی گئی کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو اور اس مقصد کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑھائی کرو اور اس لئے کہ تم اس کے شکر گزار بنو یعنی سال میں ایک مہینہ تو ایسا کرو کہ جو خاص ہماری کانسنٹریشن صرف اللہ تعالیٰ پہ ہو تو یہ تب ہی ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے تو یہ بتا دیا کہ یہ رمضان میں اس لئے ہے اور یہ بتا بھی دیا کہ اگر آپ پرابلمز میں ہیں بیمار ہیں سفر ہیں کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ روزے کو اگلے دنوں میں کریں اور کچھ عرصے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ عرصے کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فدیہ فدیہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو کھانا کوئی ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی اس کو ایک کھانا کھلا دیں تو یہ ایک روزے کے ایکویلنٹ ہے تو اب یہ بتایا کہ اب اس کو ختم کر دیا تو اب نہیں اب اگر تمہیں مجبوری سے روزہ چھوڑنا پڑے تو پھر بعد میں کرنا یہ کر دیا اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ذہنی طور پر کہ مثلا شگر کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان پر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہیں کر سکتے تو چلو ان کے لئے آپشن یہ آویلیبل ہوتی ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو سردیوں میں آپ روزہ جو ہے کر لیں اچھا پتا چلو وہ بھی نہیں ہو رہا وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کیونکہ پھر شگر کے دم ان کی گر جاتی ہے تو ٹھیک ہے ان کے لئے پھر ہم یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے یہ ایک اجازت دی تھی کہ اس کا بدلے میں ہم کچھ رقم کسی مسکین کو آپ دیا کریں مسکین سے مراد یہ نہیں کہ عام کوئی جو جو آپ کو مانگتا ہوتا ہے مانگنے والا نہیں بلکہ آپ کے جاننے والا کہ جو واقعی ریلائبل آدمی ہے تو اس کو اتنی رقم آپ دے دیا کریں دے دیں تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لئے یہ روضہ پورا ہو جائے گا تو یہ امید یہی ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صرف اس لئے دیا تھا تاکہ لوگوں کو عدد تو بنیں کہ روضہ واقعی کریں اور پھر اس کے بعد لازمی ان کے لئے کر لیا گیا ٹھیک ہے اب ہمارے لئے یہی ہے کہ اگر ڈائیبیٹک لوگ ان کے لئے ہمیں اسی سے اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جنا اس میں کوشش وہ یہی کریں کہ کر لیں اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے کہ اس کے رقم دے دیا کریں اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کم از کم پورے رمضان میں رہے اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے رسول جب میرے بندے آپ سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس وقت میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو پکار کا جواب دیتا ہوں لہذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہے یعنی ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے سامنے تو صحابہ کرام اپنا سوال جب کوئی کوئیسٹین ہر ایک کے ذہن میں آیا تو وہ پوچھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے جوابوں نے اور اللہ تعالیٰ بھی کنفرم کر دیتے تھے کہ یہی ہے اور اگر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا کہ نبی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھ لوں تبی بات وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ آ بھی جاتا تھا کہ تو اس وقت اب سوال ہے کہ آج کل کیا کر پھر آج کل بھی اس سے ہمیں اندازہ یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا اللہ یہ چیز اس میں یہ کنفیوجن لگ رہی ہے تو فرمائیں کیا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا آپ کے پاس کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم کسی سکولر کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں یا ان سے ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے آتا ہے اور ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہی ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے اچھا اگر استاد کے ڈسکیشن میں یا کسی سکولر کی بات میں آپ کو کلیر نہیں ہوا دوسرے تیسرے سکولر سے پوچھ لیں تو پھر ان کی طرف سے آ جاتی ہے تو اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بھی کچھ سے کچھ ایک آئیڈیا آ جاتا ہے تو وہ جو آپ چیز آپ کو درست فیلو اسی پر عمل کریں یا آپ کے لئے تو اس کے مطابق ہاں لیکن ایک چیز کا خیال کریں کہ اپنے مفاد کے لئے اپنے فائدے کے لئے نہ کریں بلکہ جو ایک واقعی سچ مچ کوشش کریں کہ بالکل صحیح ریزلٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کا جو اجتہاد آپ کریں گے اس کا عجر آپ کو ہوگا بس نیت ٹھیک ہو نہیں چاہیے یہ ایک لازمی ہے اب اسی سے متعلق کچھ اور کوششن آئے تو ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے اسی روزے سے متعلقیں فرمائے احل لکم لیلت صیام الرفق الى نسائكم ہن لباس لکم وانتم لباس لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسكم فطاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وکلو واشربو حتی وکلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر سمم اطمو السیام الى اللیل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُهَا قَذَالِكَ يُبَجْنُ اللَّهُ آيَاتِ لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُرُ ہم دیکھے کہ یہ ایک کچھ احکامات یہ ہماری questions کے انسر ہیں تو یہ آیا کہ تم پوچھنا چاہتے ہو تو چلو ہم تمہیں بتایے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر انعائیت فرمائی اور تم سے درگزر کیا حصر میں کیا تھا معاملہ کہ بنی مصرح خاص طور پر یہودیوں کے اندر ایک بڑی ان کے جو فقہات ہیں بہت سختیاں کرنے لگے تھے اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جی نہیں جی رمضان میں تو تم بالکل اپنی بیگم کے بالکل ٹچ میں نہیں کر سکتے عزت تک تھا تو اب صحابہ کرام اب ایمان جو لائے تھے تو ان میں ایسا تھا کہ وہ متاثر تھے انہی بنی اسرائیل کے کہ وہ تورات اللہ تعالیٰ کے حکام آتا ہے تو اسی بھی عمل کر رہے تھے اور اس کو صحیح سمجھ رہے تھے اور اس میں پھر پھر بھی ان سے ہوا کہ یہ ازدواجی تعلق قائم بھی ہوا تب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ بھی بتاؤ بتاؤ دو کہ روزوں کے رات میں کوئی عرضی نہیں ہے تم اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو نو پرابلم کوئی ایشو اگر روزہ جو ہے تم نے جب تم نے اب کھانا کھا لیا تو پوری رات تک تمہارے پر سٹائل ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ تم انجوئے کر سکتے اس طرح بیوی کے لئے بھی یہ ہے کہ اپنے شوہر سے انجوئے کر لیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے ہاں جو لوگ اپنی طرف سے یہ خیانت کر رہے تھے تو میں نے معاف کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے نو ایشو یہ کوئی بڑا ایشو ہاں یہ کہ جب تمہارا روزہ شروع ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے یہ کنفرم کیا اب دیکھیں آگے بتایا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا اسے چاہو اسے چاہو اور کہو پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لئے بالکل نمائی ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو یعنی اب یہ ٹائم بھی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ابھی دیکھو اس جب یہ مغرب کے بعد تم کھاؤ پیو انجوائے کرو کہ جیسے ہی تمہارا روزہ ختم ہو تو کھاؤ پیو انجوائے کرو اور رات میں پوری ازدواجی تعلق بھی کرو اور اب اس سے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اب یہ اللہ تعالی نے کیا لکھ رکھا ہے یہ لکھ رکھا ہوگا کہ آپ کے لئے اس کے نتیجے میں یہ بچے پیدا ہوں گے تو ہوں گے وہ یہ اللہ تعالی کی طرح سے تمہیں مل جائیں گے اور بچوں سے بھی ہمیں پھر بینیفٹس ملیں گے سائیکولوجیکلی بھی فینینچلی بھی یہ سب لیتے رو اور انجوائے کرو اور پھر ٹائم رکھ دیا رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری یعنی یہ ایک ٹائم ہے کہ یہاں پہ جی آپ کا یہ رات کی انجوائیمنٹ ختم اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا جو پھر اگلی رات کے شروع تک آپ کا چلے گا اب اگلی رات کا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب یہ مغرب کی ازان جب آتی ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے آج کل تو آپ کے لیے اسلامی فائنڈر میں ہر ہر شہر کے لیے انہوں نے ایک پوری ڈیٹیل بتا دیئے کہ کس ٹائم پہ آپ کا کیا ٹائم ہوتا آپ خود چیک کر سکتے اس میں سے آپ دیکھنے اپنے ہی شہر کو آپ اس میں سیلیکٹ کر لیجئے گے اور آپ کا اگزیکٹ ٹائم آپ کو مل جائے گا اب تو رمضان بھی ہمارے ہیں بلکل قریب ہے تو اسی پہ ہم نے عمل بھی کرنا تو یہ دیکھ لیجئے اب ایک ایکسپشن بتا دی کہ یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ کیا اور ہاں تم مسجدوں میں اتقاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کریں یعنی ایک ایکسپشن رکھ لی کہ اگر آپ نے مسجد میں اتقاف کر رہے ہیں تو بھی پھر ازدواجی تعلق نہیں کرنا رات میں بھی نہیں کرنا یعنی ویسے تو آپ نے روزہ آپ نے رکھا ہے دن میں اپنی ازدواجی تعلق نہیں کرنا نہ کھانا کھانا نہ کچھ پینا نہیں ہے تو یہ اپنے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے طور پر روک کے رکھنا اتنے ٹائم اس کے بعد پھر جیسے ہی افتاری آ جائے تو پھر اس کے بعد تم کہو پیو انجوائی کرو سب کچھ کرو ایشو ہے لیکن ایکسپٹ ہے کہ اگر آپ کچھ دن کے لیے اگر اتقاف کرنے رہو تو اتقاف کے دوران کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر دیا ہوں کہ ایزدواجی تعلق وہاں پہ بھی بند ہے ہاں کھانا تو رات پوری میں کھا سکتے ہیں جب چاہے جو مرضی کھائیں پیئیں نو ایشو تو یہ کر لی ہے اچھا اتقاف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دس دن کا اتقاف کرتے تھے اور ہمارے لیے بھی اس سے یہ نفل ہے کوئی فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو اچھا دس دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے وہ کر لیں اب جیسے ہم لوگ بھی یہ کرتے رہے کہ حرم شریف میں جا کے اور کچھ گھنٹوں کے لیے ہم اتقاف کی حالت کر لیتے ہیں اب اتقاف کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ون ٹو ون اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو رہے اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کریں اللہ تعالیٰ سے ہم ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ پر غور کریں تو یہ ہوتا ہے تو کسی بھی مسجد میں اب جا کے یہ کر سکتے ہیں یہ اجازت ہے ایکسپشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اب اس کے بعد اب دوسرا حکم یہ تو روزر کی بات یہ تو حکم ہو گیا اب ایک برائیوں سے متعلق بھی ایک ارشاد فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اسی تقویٰ کا تقادہ ہے کہ تم آپس میں نہ حق ایک دوسرے کے مال نہ کھا چاہے وہ کیش ہو پروپرٹی ہو یا کوئی بھی اور ایسٹ ہو یعنی تم لے سکتے کھانے سے مراد صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ یعنی اس کا مطلب اسے انجوائے کرنا تو یہ نہیں لے سکتے بغیر اجازت کی ہم کسی سے نہیں لے سکتے اور پھر یہ بھی بتایا اور اسے حاکموں یعنی جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناو اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے طرح نہیں کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی دوست ہو کوئی آپ کا جج ہو یا کوئی پولیس والا کوئی آپ کا دوست ہو تو آپ اس کے ذریعے تم دوسرے کے مال جائے انہی کے ایسٹس کو اس پر قبضہ لینے کی کوشش کرو تو فرمایا کہ یہ بھی نہ کرنا یعنی یہ رشوت ہے اصل میں یعنی رشوت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے سے کچھ نہ کچھ لینا چاہ رہے ہوں اور تیسے بھی نہ دینا چاہ رہے ہوں تو پھر اس کے لیے وہ آپ پولیس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اگلے کو کچھ نہ کچھ پروپلمز میں ڈال کے اور اس سے پروپرٹی پہ قبضہ کرنا کیش پہ قبضہ کرنا یا بینک اکاؤنٹ پہ قبضہ کرنا یا آپ کی گاڑی پہ قبضہ کرنا یہ سب چیزوں کا اس میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی اختیار نہ کرنا کہ جس کے ذریعے تمہیں ایسی حرکت کر رہے ہیں انفورچنیٹی آپ دیکھئے ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ روزے پہ تو ہم الحمدللہ پورا عمل کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ جو فراڈ رشوت اور یہ جو معاملہ آتا ہے کہ لوگوں پہ قبضہ کرنا یہ ہمارے ہم جاری ہے انفورچنیٹلی اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ انہی تفاصیل کی ترجمہ کی بیسس پہ یہ ترجمہ جو ہے وہ من کر دیا آپ اس میں غور کیجئے اپنے آپ کا خود انیلیسس کریں دوسروں کا نہ کریں اپنا کریں کہ کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس پہ توبہ کرتے ہوئے اس چیز سے بچیں اور اگر کسی کے مال لیے ہیں یا کسی کا کوئی بھی ایسٹس ہم نے لیے ہیں تو ہمیں انہیں واپس بھی کرنا تو وہ بھی کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پہلے پچھلے لیکچر میں آپ نے پوری ڈیٹیل سے کہ ہماری یہ تعمیر شخصیت میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کو ایک بار پھر آپ پڑھئے یاد کیجئے کہ جناب اسی پہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں اور نہیں اگر ابھی ہوا تو پھر اس پہ توبہ بھی کر لیں سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے بلا تقلف آپ ایمیل کر لیجئے اور اس کے ہم پھر ڈسکشن انشاءاللہ جاری رہے گی ہوکے جناب اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ